مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں یہ جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا ممن کانا قبلكم رجل قتل تسعتہوں وتسعین نفسا پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا ظاہر ہے پیسوں کی لالش میں کیا ہوگا جائدادوں کی لالش میں کیا ہوگا اور وہ اپنے ان تمام مقاصد میں کامیاب ہو گیا اس پر کوئی کیس نہیں چلا لیکن چونکہ کلمہ پڑھتا تھا بنی اسرائیل میں پیغمبروں پر ایمان رکھتا تھا گناہگار تھا اس کو یہ بات معلوم تھی کہ میں دنیا میں کامیاب ہو گیا لیکن میری منزل اصل میں دنیا نہیں ہے بلکہ میری منزل کیا ہے آخرت ہے آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گا میں آخرت میں اس کی سزا ملے گی مجھے تو جب اس کو خیال آیا اس بات کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص ہے بنی اسرائیل میں کوئی ایسا عالم جو مجھے شرعی مسئلہ بتائے اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک شخص نے اگر ننانوے انسانوں کو قتل کیا ہو تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا توبہ کا آپشن بھی ہے یا نہیں ہے یہ تو شرعی مسئلہ ہے نا کیا خیال ہے بھئی اور شرعی مسائل کون بتایا کرتا ہے علماء تو اس نے کہا مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ اگر آج کا دور ہوتا نا تو لوگ کسی ڈاکٹر کا پتہ بتا دیتے ہیں پاکستان میں اگر یہ شخص ہوتا اور ننانوے انسانوں کو قتل کیا ہوتا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ میں نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے تو لوگ کیا بتاتے ہیں یا تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کا پتہ بتاتے اس کو یا کسی انجینئر کا پتہ بتاتے یا کسی ڈاکٹر کا پتہ بتاتے یا کسی میکینک کا پتہ بتاتے کیونکہ آج کل ہر فیلڈ میں جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہے یہ ہمارے پاکستان کی ایک خاص یعنی ایک اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے میڈیکل سائنس کے مسائل لوگ علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں صحت کے ایشوز کون بتا رہے ہوتے ہیں مذہبی سکولرس بتا رہے ہوتے ہیں اور شریع مسائل کون بتا رہا ہوتا ہے جو عالم نہیں ہوتے وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو اس دور میں ایسا ہوا ہے کہ اس شخص نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ میں بسلہ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے اگر میرے پاس اتنا جرم کرنے کے بعد بھی صدرنے کا آپشن ہے اللہ میری منزل تو آخرت ہے کلمہ گو تھا تو اگر میری بخشش ہو سکتی ہے توبہ قبول ہو سکتی ہے تو بھئی میں اپنا راستہ چینج کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ لوگوں نے عالم کے بجائے اس کو بتا دیا راہب کیونکہ لوگ علماء سے کم متاثر ہوتے ہیں راہبوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں راہب کہتے ہیں جو اللہ اللہ کرنے والے دنیا سے بلکل بیزار جنگلوں میں نکل کے بس اللہ اللہ کرتے ہیں لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اصل پہنچے ہوئے چار شادیوں والے کو کون سمجھے گا بھئی ان کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہیں بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھئی راہب وہ ایک آدمی چھٹکلا سنا دوں آپ لوگ تھوڑا سے مجھے غصے میں لگ رہے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ وہ ایک گاؤں کا دہاتی آدمی تھا نا اس گاؤں میں کوئی بزرگ نہیں تھا اس گاؤں میں کوئی بزرگ نہیں تھا تو کسی نے آکے گاؤں والوں کو تنس کیا کہ تم لوگ کے گاؤں میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے اس نے کہا ہم لوگ کے جو بزرگ ہیں وہ بہت بڑے ہیں وہ چھوٹے موٹے بزرگ نہیں ہوتے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں جو جنگل میں رہتے ہیں صبح و شام اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تمہارے بزرگوں کی طرح نہیں ہیں گاڑیوں میں بھی گھوم رہے ہیں اور لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں اور دعوتیں بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھی اور وہ بھی اور شادیاں بھی ہم لوگ کا جو بزرگ ہے پھر وہ سٹینڈرڈ کا بزرگ ہوتا ہے چھوٹا موٹا بزرگ ہم لوگ بولو نہیں رکھتے ہیں ہمارے جنگل میں ایک بہت ٹائٹ قسم کے بزرگ ہیں باز دیکھا ایک بندہ آئے رما لوڑاوائے ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ لگاوائے بھئی دنیا سے بے خبر انہوں نے جا کے سلام کیا بزرگ کی خدمت میں اور انٹرویو لیا کہ حضرت آپ یہ جنگل میں کیوں ہوں اس میں کہا یہ دنیا چھوڑ دیئے سب کچھ مادہ پرستی ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر درختوں کے پتے کھاتا ہوں یہ کرتا ہوں بس ایسے وہ بڑا متاثر ہوا کہ واقعی دنیا سے بے رغبتی تو آپ ہوں واقعی آپ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں جو انٹرویو لینے والا تھا چلتے چلتے اس نے بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میرے ایک سوال کا جواب آپ کو اس جنگل میں ڈرنی لگتا اندھیرہ بھی آتا ہوگا اور رات بھی اس نے کہا ہم خدا سے نہیں ڈرتا ہے اس اندھیرے سے کیا ڈرے گا ہم خدا سے نہیں ڈرتا ہے اس سے کیا ڈرے گا تو انہوں نے کہا تمہارے گھاؤں میں ایک ہی بزرگ نکلا اس کا بھی کیا حال ہے یہ حال ہے تو گیٹ اپ دیکھ کے کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے تو لوگ چونکہ گیٹ اپ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں تو لوگوں نے اس قاتل کو پتہ بتا دیا بجائے عالم کے ایک راہب کا جو عیسائیوں کے بزرگ ہوا کرتے تھے یوں سمجھنے آپ عیسائی دور کی بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَتَاهُ فَقَال وہ قاتل اس راہ بزرگ وہ تھے واقعی بیچارے بزرگ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَتَوْا وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلَّهُ مِنْ تَوْبًا بھئی میں نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا ہے کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا وہ راہ بللہ کی محبت میں دیوانہ تھا اس کو غصہ آگیا غضب آگیا اس نے کہا بھئی ایک بندہ مارا ہو دو بندے مارے ہوں تین مارے ہوں چار مارے ہوں پانچ مارے ہوں چھے کون ننانوے تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی یہ ناممکن ہے جوش میں آگئے نا وہ اب عالم کا کام کیا ہوتا ہے بھئی جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ پہنچاؤ اپنے جذبات کو اس میں داخل بولو مت کرو ہم ایک دعوت میں تھے تو اچانک کھانا سامنے آگیا جماعت کا ٹائم تھا اور میزبان نے دعوت رکھی بھی تھی کھانا اسی وقت لگایا اس میں سب لوگ اٹھنے لگے کہ جماعت کے لئے جانا ہے میں نے کہا ہمارے ایک بڑے استاذ تھے عالم تھے انہوں نے کہا دیکھو جب میزبان نے کھانا لگا دیا ہے کھانا گرم ہے نماز پڑھنے ہم جائیں گے یہ کھانا اٹھا کے رکھے گا دوبارہ گرم کر کے کھانے کا ذائقہ کیا ہو جائے گا خراب جان کر نہیں ہوا اتفاق سے ایسا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا وُضِعَ الْعَشَا فَابْدَعُ بِالْعَشَا جب نماز کا ٹائم اور کھانا رکھ دیا جائے تو پھر کھانا پہلے کھالو نماز بعد میں پڑھو ہمارے وہ عالم تھے انہوں نے مسئلہ بتایا لیکن نہیں پھر بھی لوگ کہہ رہے نہیں ہم تو تکبیر اولا ہماری کبھی نکلی نہیں ہے ہم نے تو جانا ہے اس وقت مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت انہوں نے حدیث بھی پیش کر دی مسئلہ بھی بتا دیا اب میزبان کا خیال نہیں کیا جا رہا تو ایسے واقعے پہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں بھئی اب کس کا خیال کرو میزبان کا خیال کرو کھانا خراب ہو جائے گا اور پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات بتائی فرمائے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے والد صاحب موجود تھے اچانک کھانا سامنے آ گیا تو ہم نے کہا پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں اتمنان سے کھانا کھائیں گے کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا پہلے کھانا کھالو اتمنان سے نماز پڑھ لیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات نماز اتمنان سے ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا نماز میں کیونکہ اگر بھوک کے وقت کھانا چھوڑ کر آدمی چلا جائے تو نماز میں دل لگے گا اس کا اس کو تو یہی یاد آتا رہے گا وہ دو ہی کوفتے پڑھے ہوئے تھے پلیٹ میں ایک تو وہ کھا گیا ہوگا کم بخت پتہ نہیں دوسرا میرے لیے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں بھائی یہاں پر مدرسے بناو آپ لوگ جاپان میں ہونا یہاں کیا بناو دینی مدارس بناو علم کے لیے دینی مدارس تذکے کے لیے تبلیغ کے کام کو ترقی دو یہاں پہ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا اس سے تبلیغ کی اہمیت بتانے کے لیے پڑھی ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں اب دیکھو ہوا کیا اب راہب جو تھا جو بزرگ تھا اس نے جب یہ قاتل کو کہا کہ ننانوے انسانوں کا تو نے قتل کیا ہے تیری توبہ قبول نہیں ہوگی اس نے کہا جب توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو ننانوے کی تکلف کی کیا ضرورت ہے سینچری پوری ہونی چاہیے کیا خیال ہے جب لٹکنا ہی ہے آخرت میں جانے ہی جہنم میں وہ اٹھا اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا بیچارے کو اب اس راہب پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا اللہ کرے جنت میں گیا ہو لیکن اس نے کیا کیا اس راہب کو بھی قتل کر دی حدیث میں آتا ہے اور اس راہب کے ذریعے سو انسانوں کا قاتل بن گیا وہ لیکن منزل اس کی کیا تھی آخرت کیونکہ کلمہ پڑتا تھا اس کو بار بار خیال آئے کہ میں نے سو انسانوں کو مار تو دیا ہے اس کی سزا کیا ہے جہنم کی آگ تو کیا برداشت کر لے گا تو یقیناً جہنم برداشت نہیں ہو سکتا مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو وہ اللہ کے وعدوں کو برحق سمجھتا ہے بھئی ایک دن حساب و کتاب دینا ہے اس کی سزا ملے گی دنیا سے بچ جاتا ہے انسان آخر سے نہیں بچ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا محفوم پھر اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی شاید کوئی گنجائش ہو بھئی اب تو سو مار دی ہے میں نے شاید توبہ اس کے کوئی گنجائش نکلتی ہو چلو ایک آدمی سے اگر تحقیق کی ہے اور یہ عالم تھا بھی نہیں چلو دوبارہ کوئی تحقیق کرتے ہیں کوئی گنجائش نکل آئے وہ گنجائشیں تلاش کر رہے ہیں توبہ کرنے کے لیے اور ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے اس عالم سے پوچھ لیا اس نے ناجائش کہہ دیا چلو ادھر جا کے فتوہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی گنجائش تلاقیں دے کے کتنے لوگوں سے فتوے لے رہے ہوتے ہیں تلاقیں دیتے ہیں اپنے مسلک میں کوئی گنجائش نہیں نکلی چلو ٹن مارو توسرے مسلک میں ہو سکتا ہے کوئی شیعہ مسلک میں نکل آئے کوئی فلانے مسلک میں نکل آئے اس قاتل کا تقویٰ آپ دیکھو ایک طرف تو قاتل ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف دیکھو یہ قتل سے بچنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ کسی اور عالم سے بھی پوچھا جائے تاکہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ میری توبہ قبول ہوتی ہے تو عائندہ میں قتل سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرلوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ پہلے بھی اس نے لوگوں سے کہا تھا زمین میں جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس کا مجھے بتاؤ اب دوبارہ اس نے یہ سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم زمین میں جو ہے اس کا بتاؤ مجھے آج لوگ سب سے بڑے عالم کو بھی ویلیو نہیں دیتے بلکہ جس نے مشہور ہونا ہو سوشل میڈیا میں وہ سب سے بڑے عالم پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر کے مشہور ہو جاتا ہے وہ سب سے جو بڑا عالم ہوگا نا دنیا میں ملک میں یا دنیا میں اسی کے خلاف بولنا شروع کرے گا اور دنیا میں کیا ہو جائے گا مشہور حالانکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے علماء میں جب ٹکراؤ ہو تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے جو زیادہ بڑا عالم ہو اس لئے ہم کہتے ہیں مجتہی دین کو فالو کرو کیونکہ وہ آج کل کے سکولر سے چھوٹے نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں بڑے ہیں جو امام حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد یہ آج کل کے چھوٹے موٹے میرے جیسے جو سکولرز آ رہے ہیں جو مولوڑیاں آتی ہیں ہمارے رہے فرماتے تھے تین قسم کے عالم ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مولانا جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مولوی صاحب اور ایک ہوتے ہیں مولوڑیاں چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں تو آج کل کے جو سکولرز ہیں ان کی ان بڑے سکولرز جو ماضی میں گزرے ہیں جن کو امت نے فالو کیا ہے ان کے مقابلے میں آج کل کے سکولرز کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہیں ان کی قرآن و حدیث کے نام پہ جو منجن بکے گا اور قرآن و حدیث کے نام پہ جو اپنی اپنی تحقیقات یہ لے کر آ رہے ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے قرآن و حدیث حقیقت میں یہ قرآن و سنت نہیں ہیں نہ آپ کو ترجمہ آتا ہے حدیث کا ترجمہ ان کا اپنے مطلب کا ہوتا ہے نہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے اس کے اگینس میں کون سی حدیث ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قاتل نے لوگوں سے کیا کہا زمین سے مراد اس علاقے میں ہی ہوگا ظاہرہ پوری روح زمین میں کہاں گھومے گا جہاں جانا اس کے لئے پوسیبل ہو تو سب سے بڑا عالم جو ہے مجھے اس کا پتا بتاؤ اس دفعہ لوگوں نے اس کو صحیح بندے کا پتا بتا دیا ورنہ ایک سو ایک ہو جاتے ہیں ورنہ کیا ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَدُلَّ عَلَى رَجُلِنْ عَالِمِينَ لوگوں نے اس کو عالم کا پتا بتایا بھئی فلا عالم ہے اس کے پاس جاؤ وہ عالم کے پاس آیا اور کہنے لگا اِنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ میں نے سو انسانوں کو مار دیا ہے کیا میرا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا ایسا جذبہ تا دے ہو کیا میں بھی جہنم سے بچ سکتا ہوں میرے لئے ممکن ہے کوئی آپشن ہے اب وہ عالم کی علم دیکھو کیسی اللہ نے حکمت دی انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا جب عالم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو جواب دے دیتے ہاں جواب کافی ہوتا کیا نہیں ہوتا بھئی ہو سکتی ہے بس جاؤ تم نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ توبہ قبول ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے چلو پتلی گلی سے نکلو نیکسٹ بڈن دبائے جیسے ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ڈاکٹر جو دوائیں لکھتا ہے یہاں کا جاپان کا مجھے نہیں پتا ہمارے یہاں پاکستان میں ڈاکٹر مریض ابھی آکے بتانا شروع کرتا ہے اس سے پہلے نسخہ تیار ہوتا ہے ٹک 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 چلو شاو بڈن دبائے نیکسٹ اور وہ لکھا وہ جو اس نے ہوتا ہے نا وہ ڈاکٹر ہی کو سمجھ میں آتا ہے کس زبان میں لکھا ہے اس میں اب میڈیکل سوڑ جاؤ تو بزبان حال لکھا ہوتا ہے کہ میں نے جو ٹوپی کرانی تھی کرا دی ہے جو جتنی ٹوپی تو کرا سکتا ہے کوڈ ورڈ میں یہ لکھا ہوتا ہے ہمیں سمجھ میں آرتے ہیں یہ پینڈال لکھا ہے یا کیڑا مکوڑے بنائے ہیں کیا آئے کتنے لوگوں کو اس طرح سے غلط دوائیں ملی ہیں میرے ساتھ بھی ہو چکا ایک دفعہ خیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم نے صرف یہ نہیں کہ اس کو جواب دے دیا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے نہ بلکہ اس عالم نے دیکھا کہ سو انسانوں کو قتل کر کے آنے والا چھوٹا گناہگار نہیں ہے اس کو دین پہ لانے کے لیے صرف مسئلہ بتانا کافی نہیں ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے اس کی حوصلہ وضائی کی جائے کیونکہ مایوس ہو چکا ہوگا یہ اتنا بڑا گناہگار اس کو امید دلائی جائے اس لئے العالم نے کہا بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی تو اور اللہ تیرہ اور کس کا معاملہ ہے اللہ کا معاملہ ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو جب انسان براہ راس اللہ سے رابطہ کرے تو بیچ میں کسی میں دم ہے جو رکاوٹ ڈالے اس میں یہ ایسے ہی جیسے آپ بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھے ہو اور بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کام ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے وہ جو چپڑاسی بیٹھا ہوئے نا وہ کہیں رکاوٹ نہ ڈالے تو بادشاہ کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا بھائی اس کی کیا عوقات ہے تو میرے سامنے بیٹھا ہے جو بولنا ہے بول بھائی تو نالم نے اپریشیٹ کیا بھلا تیرے اور توبہ کے درمیان یعنی توبہ سے مراد اللہ اور تیرے درمیان کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے بھائی یہ کس نے تجھے کہہ دیئے کہ توبہ قبول نہیں ہوگی تو مسئلہ بھی بتایا ایک کام نمبر دو توبہ آپ کی ترغیب بھی دی جو ناومیدی اس میں پھیل چکی تھی اس ناومیدی کو ٹوٹلی مکمل طور پر ختم کر دیا اور تیسرا کام بڑا خاندہ نہیں کیا وہ عالم جانتے تھے کہ اس نے سو انسانوں کو توبہ قتل تو کیا ہے توبہ بھی کر رہی ہے تب ہی تو آیا اتنی دور سے مسئلہ پوچھنے لیکن یہ توبہ پر قائم رہے گا نہیں کیونکہ اتنی دفعہ جب انسان کوئی گناہ کنٹینیو کرتا ہے تو وقتی جوش میں توبہ تو کر لیتا ہے اس توبہ پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ بہت ایک ایک نکتہ اس حدیث میں سمجھنے کا ہے میرے اور آپ کے لیے یہ یوسٹو ہو جاتا ہے انسان کے ایک برائی کنٹینیو کر کر کے جیسے ہم نسوار گھٹکے پان سگرٹ یوسٹو توبہ کدنی دفعہ لوگ کرتے ہیں جب دماغ میں دوبارہ نشہ چڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اب ایک دفعہ اور سٹا لگا لوگ بس یہ آخری سٹا ہوگا پھر توبہ کر لیں گے یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار ایک دفعہ بس تھوڑا سا اور سٹا بس یہ لاسٹ بس یہ آخری یہی کر کر کے اسی میں مر جاتا ہے انسان جو زنا کرتا ہے وہ یہی سوچ کے یار ایک دفعہ کر لو جو فہوش فلمیں دیکھتا ہے وہ یہی سوچ کے یار بس ایک دفعہ کر لو اور وہ ایک دفعہ پھر آخری وہ کبھی آخری ہوتی نہیں ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے قتل بھی یہی سوچ کے کرتا ہے پہلی دفعہ ہر جرم پہلی دفعہ بہت مشکل ہے خوب سمجھ لو اس لئے میں کہتا ہوں جس نے زنا نہیں کیا نا بدکاری نہیں کی خدا کے لئے اپنی جان پر رحم کرے وہ کبھی کسی عورت کے قریب بری نیت سے نہ جائے ایک دفعہ جس سے ہو گیا نا پہلی دفعہ مشکل ہوگا ضمیر ملامت کرے گا تو کیا گند میں مو ڈال رہا ہے نکاح کر یار خاندان بسا حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا ہوا اللہ نے موجزے کی طور پر دیا تو لوگوں نے کیا تعانی دیا ہے مریم تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی تیرا باپ بھی زانیہ نہیں تھا تو واقعی حضرت مریم پاک دامن تھی جب کوئی شخص جو اچھے خاندان کا اوزینہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا ضمیر کہتا ہے کہ تیرا باپ بھی بدکار نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار بولو نہیں تھا تو کیوں جا رہا ہے اس کی طرف یار لیکن جب ایک دفعہ کر لے نا اس کے بعد وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے ہلکا تو اس گناہ کی آخرت میں سزا بعد میں ملے گی دنیا میں پتا ہے کیا سزا ملتی ہے چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے اس دلدل سے نکلنا نکل نہیں پاتا یہ کم سزا ہے کیا دیکھو جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں آسانی سے ہم نہیں پیتے اللہ نے بچایا ہے ہمیں اپنے فضل سے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کیوں نہیں ہے بھائی ہم نے پینی اللہ نے ہمیں بچا لیا شروع سے ہی اگر ہم پیتے ہیں پھر کتنی گناہ کی یاد انسان کو ٹینشن دیتی ہے بار بار تو اس لیے گناہ سے بالکل دور بھاگو قریب نہ جاؤ اس کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عالم نے مسئلہ بھی بتایا کہ ہاں توبہ قبول ہوتی ہے اس پہ حوصلہ افضائی بھی کی اور تیسرا کام جو بہت خاندانی جو میں آپ جو اصل حدیث کا جو مقصد تھا نا وہ یہ والا حصہ پیش کر رہا تھا جو میں بتا کے بس بیان ختم کروں گا وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عالم نے کہا انطلق الہ ارض کذا و کذا فان بہا اناس یعبدون اللہ فاعبد اللہ معہم ولا ترجع الہ ارض کا فانہا اردوسو ان عالم کو پتا تھا کہ جس بستی میں اس نے گناہ کرنے سیکھے ہیں اس بستی میں یہ توبہ کر تو لے گا توبہ پہ خائم نہیں رہے گا دوبارہ یہ جرم کرے گا شیطان ورہ لائے گا کیونکہ پیسوں کی خاطر کیا ہوگا نا اب غوبت مہنگائی میں جب پیٹ بھوک لگے گی پھر کوئی بندہ آکے ڈاکو لوگ جنہوں نے ان سے رابطے کی ہوں گے وہ کہیں گے یار وہ بندہ ہے جو سو بندے مار چکا ہے تو ایک ہمارا سیاسی لیڈر مروانا ہے ٹھیک ہے نا اتنے پیسے دو بندہ مار کے آ جاؤ تو یہ کیا کہے گا یار جب سو کی توبہ قبول ہوتی ہے تو ایک سو ایک کی بھی ہو جائے گی کیا خیال ہے بھئی یہی شیطان ورگل آتا ہے نا جب سو کی ہو سکتی ہے تو ایک سو ایک میں کیا مشکل ہے تب ہی جن کو اللہ نے حکمت دی ہے نا عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس دونوں میں سے کسی ایک صحابی کا واقعہ ان کے پاس ایک شخص آیا تو اس شخص نے پوچھا عبداللہ بن عباس اس کی آنکھیں دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ قتل کا ارادہ ہے اس کا اس کا ارادہ کیا ہے یہ بندہ مارنا چاہتا ہے کوئی اندازہ ہو گیا ہے سوال سے انہوں نے پوچھا اس نے پوچھا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے فرمایاں نہیں ہوتی ہے حالانکہ ظاہری لحاظ سے تو یہ غلط جواب ہے توبہ تو ہر ایک کی قبول ہوتی ہے لیکن مطلب یہ تھا کہ تیرے جیسا اس کا مفہوم بیان کرنا پڑے گا کہ تیرے عمل سے لگتا ہے کہ تجھے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی اس سینس میں قبول نہیں ہوتی کچھ بھی تعویل کی جا سکتی ہے تو ان عالم نے کیا کہا بھئی جس جگہ پہ تو نے برائی سیکھی ہے وہ بروں کی جگہ ہے وہاں بات بات پہ لوگ بندہ قتل کر دیتے ہیں تو تو اس علاقے کو چھوڑ لے تیری توبہ قبول ہوگی اس شرط کیا ہے انطلق الى ارض قدا و قدا اس زمین سے نکل کے فلا فلا شہر میں جا کے آباد ہو فَإِنَّا بِهَا عِبَادًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں وہاں جا کے تو اللہ کی عبادت کر انہی نیک لوگوں کے ساتھ اور واپس اس زمین کی طرف پلٹ کر نہیں آنا یہ برے لوگوں کی زمین ہے موسیقی